بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ریسیپی ہے تھائے کیشونیٹ چکن چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے 700 گرام چکن لیا ہے اس کی سٹریپس میں میں نے کٹنگ کر لی ہے آپ چاہیں تو کیوب کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر چکن زیادہ ہے میں آپ کو 700 گرام کے مطابق ریسیپی ساری بتاؤں گی اس کو آپ نے بیکنگ سوڈا، سالٹ، وائٹ پیپر، بلیک پیپر، سیسمی آئل، ون ایگ اور کون فلور یہ ساری چیزیں لگا کر آپ نے اس کو 15-20 منٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے اور فریج کے اندر رکھ لینا ہے کونٹیٹی ساری میں نے سائٹ پر لکھتی ہوئی ہے آپ نے 15 منٹ کے بعد اس کو فریج سے نکالنا ہے دوسری طرف آپ نے اپنے آئل کو گرم ہونے رکھ دینا ہے جب آپ کا آئل گرم ہو جائے گا تو آپ نے یہ چکن ون بائی ون کر کے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک دم سے آپ نے سارا چکن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ڈال دینا آپ نے ون بائی ون کر کے ڈالنا ہے اور تھوڑی دے تک اس میں چمچ کو نہیں ہلانا جب ایک طرف سے کلر ہلکا سا آنا شروع ہو جائے گا تب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے ہلکا ہلکا سا کلر ہم نے دونوں طرف سے آنے دینا ہے اس کو ہم نے بوٹیوں کو اپنے ہارڈ نہیں کرنا اور اس کے بعد پھر ہم یہ ساری اپنے چکن کو جو ہے وہ نکال لیں گے دوسری طرف اب ہم اس کی سوس تیار کریں گے سوس تیار کرنے کے لیے آپ اس کی سوس تیار کر کے ایک دن پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک پین لینا ہے اس کے اندر ٹو ٹی سپون آپ آئل لیں اور پانچ سے چھے جو ثابت گول سرخ مرچ ہوتی ہے اس کو آپ نے ون ٹو ٹو منٹس کے لیے اس میں پکانا ہے فرائے کرنا ہے پھر آپ نے ان سرخ مرچوں کو الگ نکال لینا ہے اور ان کے بیچ کو الگ کر دینا ہے ہمیں صرف ریڈ پارٹ چاہیے اس کا پھر ہم نے اسی آئل کے اندر جو ہے نا دس سے بارہ جو لیسن کے جوے ہوتے ہیں ان کو بھی فرائے کرنا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ اوورکوکٹ نہیں کرنا ان کو جلانا نہیں ہے پھر اس لیسن کو آئل کو اور سرخ مرچ کے صرف سرخ والے حصے کو بیچ کو نہیں ان کو گرائنڈ کر کے ہم نے ایک پیسٹ بنا لینی ہے اس پیسٹ کو ہم نے پین میں ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے تھری ٹیبل سپون براؤن شوگر ڈال دینی ہے اور تھری ٹیبل سپون ہم نے املی کا پلپ ڈالنا ہے میں نے املی کو پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کا پھر میں نے جو املی کا پانی ہے وہ استعمال کیا تھا اسی کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون سویا سوس ڈالنی ہے اور 4 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے آئسٹر ساوس ڈالنی ہے آئسٹر ساوس آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں آپ کے پاس جونسی بھی گھر میں برینڈ موجود ہو اچھی برینڈ کی لیں گے تو ظاہر بات ہے بہت اچھا سا فلیور آئے گا اسی طرح آپ نے 4 ٹیبل سپون اس کے اندر کیچپ کے ڈالنے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا کیشونیٹ چکن کی ہماری جو گریوی ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ بہت مزے کی بنتی ہے املی کے پرپ کا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے دوسری طرف ہم نے ویجیٹیبلز لینی ہے ان کو تھوڑے سے آئل کے اندر ہلکا سا سوتے کر لینا ہے پھر اسی گریوی کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی لیکوڈی ہو تو آپ نے اس کے اندر ون سمال کپ آف سٹاک کا چکن کی جو یخنی ہوتی ہے آپ وہ ڈال دیں اس کے اندر جو لوگ زیادہ گریوی کو پسند کرتے ہیں اور جس وقت آپ نے سرونگ کرنے لگنا ہے پہلے نہیں ڈالنا سرونگ کے وقت آپ نے اپنی اس گریوی کو گرم کرنا ہے اس کے اندر جو فرائیڈ چکن ہے وہ ہم نے ڈال کر اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے چکن کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبلز ہلکی ہلکی فرائی کی تھی ہم نے وہ ویجیٹیبلز بھی اس کے اندر ڈال دینی ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑے سے پانی کے اندر ون ٹیبل سپون کون فلو لینا ہے اور وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کو ہم نے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے تاکہ ہماری گریوی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے اور سرونگ کے ٹائم ہم نے اس کے اوپر سے کاجو ڈال دینے ہیں اور اس کو سرف کر دینا ہے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ